دوستو اگر آپ بھی بھارت یہ ٹیم کی جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بارش کے بعد جیتا بھارت تو بدل گئی پوائنٹ سٹیبل جی ہاں دوستو پاکستان اور بھارت کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں بارش کے بعد بھارت کو جیت ملی جس کے ساتھ پاکستان کو تگڑا جھٹکا لگا تو وہیں بانگلہ دیش اور شری لنکا کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں تو آخر بھارت کی جیت سے انکتالکہ میں کیا کچھ بدلاف دیکھنے کو ملائے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں سب سے زیادہ رن وکٹ اور سکس لگانے والے پلیئرز کی لسٹ میں کون موجود ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ایشیا کب کو کون سی ٹیم جیت سکتی ہے بھارت پاکستان یا پھر شری لنکا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کی آپ کو بتائیں بھارت اور پاکستان کے بیچ آج کولمبو کے پریمداز کرکٹ سٹیڈیم میں رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے چوبیس دشملہ ایک آور میں دو وکٹ گوا کر 147 رن بنا لیے ہیں اس دوران شبھمن گل نے اٹھاون تو وہیں رویت شرما نے چھپن رن کی پاری کھیلی پھلال کیل راحل 28 گیندوں میں 17 رن اور ورات کولی 16 گیندوں میں 8 رن بنا کر بلے بازی کر رہے تھے دونوں کے بیچ اب ایک تیسرے وکٹ کے لیے 38 گیندوں میں 24 رن کی ساجداری ہو چکی ہے اس کے بعد بارش کا آگمن ہو گیا آج میچ کے دوران بیچ میں کچھ گھنٹے کے لیے بارش رکی تھی لیکن میدان گیلا ہونے کی وجہ سے میدان کرمیوں کو اسے ٹھیک کرنے میں سمیہ لگا رویوار شام 5 بجے کے آس پاس بارش شروع ہوئی تھی کچھ گھنٹے بعد بارش رک گئی حالانکہ آؤٹ فیلڈ گیلا تھا رات 8 بجے ایمپائر نے نرکشن کرنے کا فیصلہ لیا تھا رات 9 بجے کھیل شروع کرنے پر بات چل رہی تھی حالانکہ پونے 9 بجے بارش نے ایک بار پھر کھلال ڈالا اور بھارت کو اس میچ میں جیت مل گئی اس کے بعد انکتالیکہ میں بھی کافی بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملا ہے دوستو انکتالیکہ کے بارے میں بات کریں تو سب سے نیچے فیلحال بانگلہ دیش کی ٹیم ہے جہاں دوستو بانگلہ دیش کی ٹیم نے دو میچ سوپر فور راؤنڈ میں کھیلے ہیں جہاں پر پہلے میچ میں انہوں نے پاکستان کے خلاف ساتھ وکٹ سے ہار کا سامنا کیا اور اب شری لنکہ کے خلاف 21 رن سے ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے بانگلہ دیش کی ٹیم کے دو میچ میں دو ہار کے ساتھ زیرو انک ہے جہاں پر ان کا نیٹ رن ریڈ نیگٹیو میں 0.74 ہے ایسے میں بانگلہ دیش کی ٹیم کو اپنا انتیم میچ بھارت کے خلاف 15 ستمبر کو کھیلنا ہے اور کسی بھی قیمت پر جیتنا ہے ایسے میں بانگلہ دیش کی ٹیم کا فائنل مقابلہ لگ بگ مشکل ہے تو وہیں تیسرے پایدان پر بھارت کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ابھی تک دوسرے راؤنڈ میں ایک میچ کھیلائے لیکن یہ میچ ابھی پورا نہیں ہو پایا ہے بارش کے چلتے میچ ریزلٹ میں پہنچا ہے ایسے میں امید جتائی جاریہ کی بھارت اس میچ کو جیتے گا اور دو انکھ حاصل کر دوسرے پایدان پر پہنچ جائے گا اور فائنل میں پہنچنے کی دعویداری ٹھوک دے گا تو وہیں دوسرے پایدان پر پلال شری لنکا کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ابھی تک دوسرے راؤنڈ میں ایک میچ کھیلائے اور پہلے میچ میں دو انکھ حاصل کرتے ہوئے بانگلہ دیش کو 21 رن سے ہرائیا ہے ایسے میں بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف جیت کے ساتھ ان کا نیٹ رنڈ ریٹ پوزیٹیو میں شونے تشملہ 4 دو ہے ایسے میں اب شری لنکا کی ٹیم کو اگلا میچ بھارت کے خلاف 12 ستمبر کو کھیلنا ہے اور پھر پاکستان کے خلاف 14 ستمبر کو کھیلنا ہے ایسے میں شری لنکا کی ٹیم اگلے دونوں میچ میں جیت حاصل کرنے کے ساتھ فائنل میں جگہ بنا سکتی ہے اور ہار کے باوجود بھی دوسری ٹیم پر آشرت رہ سکتی ہے تو وہیں پہلے پائیدان پر پاکستان کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ابھی دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے پہلے میچ میں بانگلہ دیش کو ساتھ وکٹ سہرائے تو وہیں دوسرے میچ میں بھارت کے خلاف کھیل کھیلا جا رہا ہے بارش کے چلتے میچ کو ریزرو ڈے کے دن ڈال دیا گیا ہے ایسے میں امید جتائی جا رہی ہے کہ پاکستان جیت سکتا ہے لیکن اس تھیتی کو دیکھ پاکستان کی ہارت دکھائی دے رہی ہے ایسے میں پاکستان کی ٹیم کے دو انک رہنے والیوں اور پاکستان کی ٹیم شری لنکہ کے خلاف کسی بھی قیمت پر جیتنے کا کار رہ کر سکتی ہے ایسے میں پاکستان کی ٹیم کو نیٹ رن ریٹ میں پوزیٹیو میں ایک دشملہ شونے ایک ہے دوستو انکتالکہ کے بعد اب کھلاڑیوں کے پردرشن پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ رن بنانے کے معاملے میں سب سے اوپر بانگلہ دیش کے سنتوں ہیں جنہوں نے دو میچ میں 193 رن بنائے ہیں حالانکہ یہ چوٹ کے چلتے ٹونمنٹ سے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں وہ ریس میں آگے نہیں رہ پائیں گے تو وہیں دوسرے پاکستان کے کپتان بابا رازم ہے جنہوں نے 166 رن بنائے ہیں اس کے علاوہ تیسرے پایدان پر کھزل مینڈیس ہیں جنہوں نے 147 رن بنائے ہیں تو وہیں سب سے زیادہ وکٹ لینے کے معاملے میں اس سمیں سب سے اوپر پاکستان کے گیندباز ہریش روف ہیں جنہوں نے 9 وکٹ حاصل کی ہیں تو وہیں دوسرے پایدان پر بانگلہ دیش کے گیندباز تسکین احمد ہیں جنہوں نے 9 وکٹ حاصل کریں تو وہیں تیسرے پایدان پر شری لنکا کے افریدی ہیں جنہوں نے 8 وکٹ لیا ہیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ چھکے لگانے کے معاملے میں بھارتی کپتان روحیت شرمہ موجود ہیں جنہوں نے نو وکیٹ حاصل کی ہیں تو وہیں دوسرے استان پر نبی ہیں جنہوں نے چھ پانچ چھکے لگائے ہیں تو وہیں تیسرے پائیدان پر پاکستان کے کپتان بابر آزم ہے جنہوں نے چار چھکے لگائے ہیں حالانکہ اس میں بدلاف بھی ہوں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم فائنل میں جگہ بنائے پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد